جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب ابھی آپ نے گفتگو سنی اور مجھے لگ رہا تھا دیکھیں سپیکر صاحب میٹرس سب جو ڈیس ہے عدالت کے اندر کیسز چلتے ہیں اور یہاں پہ آکے تقریریں جاڑی جاتی ہیں دو موقف ہے اور دو روح ہے اس تصویر کے پہلی چیز ایک جو ابھی آپ گفتگو سن رہی تھے دوسرا جو این این ایف کا موقف ہے اور جو بریفنگ ہم نے بھی بارہا ان کو سنا ان کا موقف یہ ہم نے سنا ان کا موقف کیا ان کا موقف ان کا کیا ہو گیا ہے آپ کی بات سن رہی تھے آپ سن لیجئے پہلی چیز یہ کہ ایک ایک ان کا موقف اور دوسرا این ایف کا موقف ہے سپیکر صاحب اگر کوئی قرآن پاک ہاتھ میں لا کے پارلیمنٹ کہ اندر گفتگو شروع کرے ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب جب یہاں پہ بات کرتے ہیں سپیکر صاحب تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم ویسی بھی حلف کے اوپر ہیں عود کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ہر رکن قومی سملی یہاں پہ آکے پہلی دن حلف لیتا ہے اور جو بھی یہاں پہ گفتگو ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے ہمیں اس پہ قرآن مجید کو لانے کی ضرورت نہیں لیکن میں دو تین سوال پوچھتا ہوں آج بات ہوئی منڈے کو انشاءاللہ شہریارہ فرید کہ آکے این ایف کا جو موقف ہے وہ یہاں پہ بیان کر لیں گے لیکن پانچ چے سوال میں بھی ان سے پورتا چاہتا ہوں یہاں پہ جب رانہ سناؤلا صاحب کی زمانت ہو گئی تو پوری پاکستان کے اندر این ایف جس کا نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ سکسس ریٹ ہے جو کیسز انہوں نے بنائے ہیں ایک اداری کو ٹارگٹ کیا گیا لیکن ان کے اوپر جو سوال تھے وہ ہم نے نہیں اٹھائی تھے سب سے پہلا مقدمہ ان کے خلاف شریف خاندان کی طرف سے دائر ہوا تھا نائنٹین نائنٹی ٹو میں وہ ہم نے نہیں کیا کیا آپ سب یہ بھول گئے دوسرا یہ کہ عابد شیرالی کے والد صاحب اور ان کے سینئر رینوما ہم نے کچھ نہیں کہا باعث افراد کے قتل کا الزام میں بیٹھ کے نہیں لگا تھا ان کے اوپر ان کے پارٹی کی قیادت خود اس چخص کے اوپر قتل کے الزامات لگاتے آئے ہیں تیسری چیز تیسری چیز کہ کیا کل آدم تنظیموں کے حوالے سے اور ان کے روابط کے حوالے سے جو ریپورٹ جو تصاویر جو حقائق اس قوم کے سامنے آئے تو کیا وہ بھی ہم لے کے آئے اسی شخص کے حوالے سے آئے تھے وہ کیا ہم مادل ٹاؤن کا ثانیہ بھول گئے کہ جس میں جس میں دردی سے خواتین کو اور بچے کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا چودہ بچے وہاں پہ چودہ خواتین اور بچوں کی لاش ہے ہم نے خود ٹی وی سکرین کے سامنے دیکھی کیا ہم بھول گئے اس بچے کی فریاد جو چیخ چیخ کی اس ایوان سے سوال کر رہی تھی کہ کیا قصور تھا میری والدہ کا کیا قصور تھا میری خالہ کا کہ ان کے حکم پہ ان کا قتل کر دیا گیا وہ بچے تو اس ایوان میں آکے سوال نہیں کر سکتی سپیکر صاحب لیکن یہاں پہ کسی کے اوپر اگر الزام لگائے حقائق این ایف نے جو دنیا کو بتائی ہے جو ان کا موقف ہے سپیکر صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب انہوں نے قرآن مجید اٹھا کے تصویر کا ایک رخ پیش کر دیا لیکن جو دوسرا این ایف دکا رہا ہے وہ کیا این ایف ایک ازاد ادارہ ہے خود مختار ادارہ ہے وہ جو موقف فیش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ بیک آپ کا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پھر ان کے کپڑے اتار کے ان سے وہاں پہ کپڑے نکال کے بیک سے ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں اور وہاں پہ جو منشیات پر آمد ہوئی اس کا بھی ذکر ہوا تو سپیکر صاحب میری گزارش ایک ہی ہے کہ آپ شہر یارفیدی جو کے جو کے منسٹر ہے این ایف کے حوالے سے سنجیرہ سوال اٹھائے ہیں یہاں پہ تو سپیکر صاحب ایک چیز ہونی چاہیے کہ ہم یہاں پہ انصاف پہ یقین رکھتے ہیں تحریکی انصاف کی بنیاد انصاف کے اوپر ہے کہ معاشی انصاف سے عدالت انصاف تک تو سپیکر صاحب یہاں پہ آکے سب جو ڈس میٹرز کو اس ایوان میں اٹھانا زیادتی صرف اس ایوان کے ساتھ نہیں ہے قوم کے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جو کہ ہمیں بیچتے ہیں اپنی لئے قانون سازی کرنے کے لئے لیکن یہ تو اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں وہ لوگ اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے تو سپیکر صاحب میرے خیال سے ہر بندہ کبھی کرپشن کے کیس کا کبھی منشیات کے کیس کا یہاں پہ آکے اگر بات کرے گا تو قانون سازی کی تر جائے گی وہ قوم کے بچے کی تر جائیں گے جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ کی تر جائیں گے ان کے اوپر جنہوں نے ان کے کہنے پر جن کا قتل عام ہوا وہ کی تر جائیں گے شکریہ